اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اس طرح ہم ایکسل کی ایک شیٹ سے اپنی رکایر جو ہمارا پرنٹ ہے اس کو لے سکتے ہیں اس کو ہم سیٹ پرنٹ ایریا کر رہے ہیں سیٹ پرنٹ ایریا کو سیٹ کرنے کے بعد ہم کسی بھی ایکسل کی شیٹ یا ایکسل کی فائل سے اپنا مطلوبہ ڈیٹا صرف جو ہم چاہتے ہیں اس کا ہم پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے شیٹ کے اندر جتنے بھی پیجز ہیں ہمیں ان کو پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح ہم ایک ایکسل کی شیٹ میں مخصوص ایریا کو سیکٹ کر کے ہم اسی کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے ایکسل کو اپن کر کے اپنی مطلوبہ فائل کو اپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا شو ہو گیا یہ کافی زیادہ ڈیٹا ہے کافی زیادہ اس کے پیجز بنتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں اس کا میں پرنٹ پریویو میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اس کا میں لے آؤٹ چینج کرتا ہوں لے آؤٹ چینج کرنے کے بعد بھی یہ کافی پیجز بنتے ہیں پرنٹ پریویو میں چیک کریں دیکھیں کافی پیجز ہیں تو میں اب چاہتا ہوں کہ اس شیر میں جو مخصوص اپنا ڈیٹا ہے جو میں ایک پیجیاں دو پیج جتنے بھی ہیں ان کو میں سیلیکٹ کر کے ان کا پرنٹ لینا چاہتا ہوں تو پہلے ہم اپنا مطلوبہ ڈیٹا سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم یہ پیج لے اوڈ میں جا کے سیٹ پرنٹ ایریا اس کو کلک کریں گے تو سیٹ پرنٹ ایریا کلک کرنے کے بعد اب ہم جتنا ایریا سیٹ کیا ہے پرنٹ پریویو میں ہم چیک کرتے ہیں صرف اسی ایریا کا یا اسی ڈیٹے کا پرنٹ آئے گا باقی تمام جو شیٹ ہے اس کو یہ ڈیسٹر نہیں کرے گا آپ کا تمام ڈیٹا محفوظ لے گا اگر آپ کی شیٹ کے اندر بہت سارے پیجز ہیں تو آپ مخصوص پیجز کو مخصوص ڈیٹے کو آپ پرنٹ لے سکتے ہیں آپ پرنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے